دنیا نیوز ایسی کو عوام کو خود مختار کرنے کی پڑ گئی ہے اور کسی کی جالی ڈگری اسی کے گلے پڑ گئی ہے ایک سو نواسی سیاستدانوں کی ڈگریوں کی تصدیق تحال نہیں ہو سکی ہے ان کی سیاست پر تلوار لٹکی رہی ہے بچارے چون تو یقین سے اس تلوار کی زد میں آ بھی چکے ہیں اس الیکشن میں تعلیمی قابلیت شرط نہیں مگر پچھلے الیکشنز میں جھوٹ بولنے والوں کے خلاف جالی ڈگری سے زیادہ آرٹیکل 62 اور 63 کی آر میں فارق کیا جا رہا ہے بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جالی ڈگری کا یہ وار پرانے چہروں اور قدعور سیاستدانوں کو زمیں بوستو کر دے گا لیکن اس زمین پر کاشت کی گئی نئی فصل کون کاٹے گا الیکشنز ابھی باقی ہیں میرے دوست اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی موسیٰ گلانی صاحب پاکستان پیکلز پارٹی کے رہنما ہیں بہت شکریہ علی موسیٰ گلانی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ علی احمد قرد صاحب ہیں کسی تاروف کے مہتاج نہیں قرد صاحب آپ کا بہت شکریہ ناصر علی شاہ صاحب جن کو جالی ڈگری کی بنیاد پر قرار دیا گیا ہے کہ یہ الیکشنز ہی لڑ سکیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شروع کریں گے علی موسیٰ گلانی صاحب آپ سے آج کل آسٹ آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ کے اوپر بڑا چرچہ ہو رہا ہے آپ کی ڈگری یقیناً اصلی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل باسٹ تریسٹ بلکل لاغو ہونا چاہیے اور ڈگری جن کی کورس ہمیں ان نمائندوں کو ایوان تک نہیں پہنچنا چاہیے جو خود اپنی اندر شفاف نہ ہو یہ آئین کے اندر ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور میں اس کو بالکل غلط نہیں سمجھتا لیکن ترسٹ تریسٹ کی شک میں آپ ان لوگوں کو زبا نہیں کر سکتے اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ڈگری والا معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک ایفیڈرین کا معاملہ علی موسی صاحب آپ کے حوالے سے آپ نے خود کہا کہ سیاستدانوں کو شفاف ہونا چاہیے تو یہ معاملہ کیسے سکلیر ہوگا دیکھیں اس میں وہ معاملہ انڈر ٹرائل ہے اس کا ابھی کوئی فیشلہ نہیں ہوا اب کوئی ایک فوجی افسر بیٹھ کر تو فیشلہ نہیں کر سکتا اور ایک جو فوجی افسر بیٹھ کے میرے خلاف بات کر رہا تھا آپ نے ان کا انجام بھی دیکھ لیا ان کو بھی نکال دیا گیا ان کے خلاف ایک انکوائری سٹینڈ ہو رہی ہے برگیڈرین صاحب تھے اور جب میں ان کے انڈر انکوائری تھا تو میں نے کہا تھا عدالت کو استعداء کی تھی کہ میری خاطر ایک کمیشن بنا دیا جائے جسے عدالت پروب کرے مجھے اعتبار نہیں ہے ان پر اور آج وہی برگیڈرین صاحب یہ وقت کیسے تبدیل ہوا وہی برگیڈر صاحب عدالت چلے گیا استعداء کرنے کے لیے کہ مجھے اپنے جنرل پر اعتبار نہیں ہے تو میرا فیصلہ بھی میرا مجھے بھی پروب عدالت کرے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوا میں ہے ایک اس وقت جب یہ ایفرڈین کیس تھا تو اس وقت لگتا تھا کہ ملک میں صرف کیس ہی ایک ہے آج الیکشن نزدیک آئے ہیں تو آج پھر دوبارہ سے وہ اٹھا رہے ہیں اور میں پہلی دفعہ ٹی وی پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا جو وہ ایک برائٹ سٹوڈنٹ اور اس بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس بیچارے کا منی ایک چینج کا کام تھا اس کے والد کی ڈیٹس ہوگی وہ اپنے گھر کا واحد کا فیل تھا یہ ایک ایف والے اس میرے دوست کو بھی اٹھا کے لے گیا ہے اور آج وہ جیل میں چلا گیا ہے دو دن اس کو رکھا وہاں پر اور اس کو ننگا کر کے وہ مارتے رہے میرے خلاف بیان دیتے رہے جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے ایک بات کی میں نے دکھا کہ جو وہ تمہیں کہے تم بس مان جانا اپنی جان شروعانے کے لیے جو بھی کہے اسی وقت اندر جا کے مان لیں لیکن وہ جب آج باہر نکلا ریمان سے جیل میں جب جا رہا تھا تو میں نے اس کی شکل دیکھی اس بیچارے نے مجھے اپنے واقعات بتائے کہ انہوں نے اس کو کیسے مارا وہاں پر فوجی ہونے ایک سٹوڈنٹ پنجاب پولیس والا کا جوک سنتے تھے کتے کو بھی مار مار کے کہتے ہیں وہ بچارہ رو رہا تھا کہ میں ہاتھی ہوں تو اس طرح کر کے یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے مجھے بھی ملے گا اس طرح علی موسیٰ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جاری ڈگری زیادہ معاملہ ہے اس میں کافی سارے پاکزان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں بہت سارے رہنماں ہیں جو پارٹی تبدیل بھی کر رہے تھے تبدیل کر بھی چکے تھے ان کے اوپر بھی یہ تلوار ڈٹک رہی ہے اور یہ ہو نہ ہو یہ مشرف صاحب کی ایک کلاوز ڈالی تھی دوہزار آٹھ الیکشنز میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس قدر سیریسلی لینا چاہیے اس وقت دیکھیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ کانسٹیٹوشن کے اندر ہے یا تو ہمیں آئینی ترمیم کر لینی چاہیے یا اگر کانسٹیٹوشن کے اندر ہے تو اسے ہمیں منو ان فالو کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ تو بالکل سٹریٹ فورڈ بات ہے چاہے میرا اپنا اس میں کوئی جائے یا کوئی پرایا جائے لیکن یہ نہ ہو کہ صرف پاکستان پیپس پارٹی کو یہ ٹارگٹ بنایا جائے اور باقی جماعتوں کے سوادمہ کیونکہ ہر جگہ میں ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ میں صرف اتنا بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی میں بھی چاہوں تو کسی پارٹی میں جا سکتا تھا مجھے بھی تحریک انصاف شامل کر لیتی نون لیگ شامل کر لیتی جماعت اسلامی تکر دے دیتی کوئی جماعت بھی تکر دیتی جیسے سب کو دے رہی ہیں سب لوٹوں کو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پانچ سال حکومت میں رہے اس کے بعد جا کے گنگان آنے چلے گئے ادھر کسی اور پارٹی میں چلے گئے تو وہ صاف ہو گئے ان کا پارچ ریکارڈ صاف ہو گیا چار سال حکومت میں رہے این پی عمران خان کے ساتھ چلے گئے تو وہ صاف ہو گئے نون لیگ میں شامل ہو گئے آخری دن شامل ہو گئے سولہ مارچ کو حکومت جا رہی ہے پندرہ کو شامل ہو رہا ہے تو وہ صاف ہو گئے سارے ان سب کے پاپ ذلگ ہے وہ سب شفاف ہو گئے ان سب کے اوپر سے آرٹیکل سکشی ٹو سکشی ٹری کی شخص ختم ہو گئے وہ سب صادق اور امین ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل سکشی ٹو اور سکشی ٹری ان پر لگنا چاہیے جو جماعتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جو تحریک انصاف میں چار چار سال پاکستان ٹیپلز پارٹی کے حمایتی رہے پھر تحریک انصاف میں چلے گئے جو پانچ سال حکومت میں رہے پاکستان ٹیپلز پارٹی میں وفاق میں اور آخری دن مون لیگ میں شامل ہو گئے کسی اور جماعت میں شامل ہو گئے آرٹیکل سکشی ٹو اور سکشی ٹری ان کو ہٹ کرنا چاہیے آنچہ یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ کی جو سیٹ تھی کیونکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی کے بڑے سٹالورٹ رہے ہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ وہی شاہ محمود قریشی صاحب جن کی سیٹ پر آپ کامیاب ہوئے تھے اب وہ آپ کے مددے مقابل ہوں گے کیسا کمپیٹشن دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کمپیٹشن بلکل ہو گا اور ہمیں کمپیٹشن ہی سمجھنا چاہیے اور میرا کمپیٹشن جہاں پر جتنے بھی امیدوار ہے سب کے تاتھ ہے لیکن میں ایک چیز ایک چیز لے کر نکلا ہوں کہ میں کچھ امیدوار کے لیے امیدوار کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی امینے کی سیٹ کے لیے ایکس لے رہا ہوں دیکھیں ہم عوام کی صلاح کے لیے کر رہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو شخص عوام کی بہتری کر سکتا ہے جس کی نیت ٹھیک ہے میں خود یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کو کامیاب کریں اگر میرے سے بہتر کوئی کر سکتا ہے تو بے شک پر وہ آج ہے مجھے کوئی قلعہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے جی ناصر علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈگری جالی نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم صنعہ آپ نے بہت اچھا کوئیسٹن کے کاش یہ کوئیسٹن آپ میرے سے دو سال یا تین سال پہلے کر لیتے اس کے لیے بارے میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں واحد وہ پارلیمنٹرین شیعہ پارلیمنٹرین میں ہوں جس نے ایک سنی مدرسے سے دگری حاصل کی ہے یہ تو قابل ستائیش ہونے چاہیے میں مجھے تو کم سے کم اپریشیت کرنے چاہیے کہ میں ایک پل ہوں شیعہ اور سنی کے درمیان میں سنی مدرسے سے دگری کر لیتا ہوں اور سنی مدرسے سے کوئی بھی سنی نے کبھی شیعہ مدرسے سے دگری حاصل نہیں کی اور میں خود شیعہ ہوں اور رات سے قل شیعہ ہوں کسی شیعہ سے میں نے رجوع نہیں کی نمبر ایک نمبر دو میں یہ بتاؤں میں علم کے خلاف نہیں ہوں علم بہت اچھی چیز ہے مگر علم کے ساتھ اگر اگر تبیت نہ ہو تو علم بیکار ہے اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آج پوری دنیا کو کس نے تباہی کے دانے پر پہنچا ہے کیا عالم نے پہنچا ہے یا کسی انفرد نے عالم نے پہنچا ہے پاکستان کو آج کس نے لوٹا ہے پاکستان کو آج اس نیچ پر کس نے پہنچا ہے پاکستان کی بنیادیں کس نے ہرائی ہے مجھے آپ بتایا جو کسی انفرد نے انفرد بیچارہ تو جا کے ایک سائیکل سوری کرے گا ایک بکری سوری کرے گا مگر پاکستان کی وہ لوگ جنہوں نے گول میڈلزڈھ آدیا گول میڈلیلسٹ ہے جنہوں نے پی ایچ بی کی ہے جنہوں نے ایم اے اے ایم ایم ایسی کی ہے کیا انہوں نے اس پاکستان کو نقصان کھنچایا ہے یا پاکستان کو ماملہ انپرڈ اور عالم ہونے کا نئی ہے نا سر ماملہ میں اکنسی شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب ماملہ میں انفرد سے بات ہی Kirہ مatories بات ہر이어 سے بات ہی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بدیانت کی کرے اس ملک کے ساتھ جو لوگ اس پاکستان کو لوٹنا ہے تو اس کو لوٹے تو کیا اس پہ یہ باسٹ پریزنٹ لاغو نہیں ہوتی نمبر ایک نمبر دو میں یہ کہہ آپ جب حلف آپ اٹھاتے ہیں اسیپلی میں پارلیمنٹ میں جو آپ حلف اٹھاتے ہیں یا کوئی وزیر حلف اٹھاتا ہے یا پرائیم پریزیڈنٹ حلف اٹھاتا ہے مجھے آپ بتائیں کہ اس حلف میں کیا لکھا ہے اس حلف میں یہ بات لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں وفادار رہوں گا آئین کے ساتھ میں وفادار رہوں گا کیا یہ لوگ TS کے ساتھ وفادار رہے ہیں کیا انہوں نے بدیانت کی نہیں کیے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں پوری پارلیمنٹ کو سیلیز کرتا ہوں کہ جنہوں جن کو دیولپنٹ کیلئے پیسے ملیں کیا انہوں نے دیولپنٹ کی پیسے سے کمیشن نہیں کہا ہے کیا یہ اتنے جملت ہے کہ یہ آواز کے سامنے آکر کڑے ہو جائے یا ایسی کمیشن سپریم کورٹ بنا لے کہ وہ خود آ کر یہ کہے کہ میں اپورٹو بیٹی کے لئے پیش ہوتا ہوں میرا اس حساب کیا جائے سب سے پہلے آپ کی چینل کی طول سے میں کہتا ہوں آرلیمنٹ کے اندر میں میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس حساب کے لئے تیار ہوں بجتا کسران نے کوئی بھی کمیشن بنے میں اس کے لئے تیار ہو کی کمیشن کے سامنے میں کلا ہو جاؤں کہ میرا اس حساب کیا جائے کیا یہ ہماری باندود ہے یہ جو پارلیمنٹ گزرا ہے کیا یہ اتنے میں دورت ہے جب یہ کہتے ہیں کہ کسی بات میں یہ کرتا ہوں آپ کے الیکشن کمیشن آزاد ہے کیا آپ کے الیکشن کمیشن خود مختار ہے کیا آپ کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانب دار ہے میں آپ کے چینل کی طرف سے کہتا ہوں کہ نئے غیر جانب دار ہے نئے آزاد ہے نئے خود مختار ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جب ہم میرے پٹیشن دائر کی تھی اکیسار پیرس پارٹی پارلیمنٹریل کے خلاف کہ اس کا الیکشن نہیں ہوا ہے میں آب ہی بھی کہتا ہوں حلفان وہ لوگ اگر قرآن پر ہاتھ رکھے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن ہوا تھا بالکل نہیں ہوا تھا مگر وہی الیکشن کے مشن نے سنی اس نے بات تو ہیرنگ جو بسنور کی ہیرنگ انہوں نے بات کی ریجسٹیشن پہ اور ایک کم تھیر کے نشان حیلات کر دی تو اس نے رات و رات پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے جس کے سربراہ بلاول کٹوں کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کے نشان بھی دی گئی میں یہ کہہ سو مجھا گئی بڑی بات ہے کہ لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے پارٹی چھوڑے نہیں ہے آپ نے ہمیں تکے دی پانچ سالہم اس پارٹی پرداشت کرتے رہے کہا ہے وہ سرما کے قاتل کہا ہے وہ روٹی کبرہ اور مکان کہا ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے بات ہی مانگی تھی وہ کہا ہے کہا میں نے پریزیدنٹ کی سپیش دی وقت ہوت نہیں کی میں نے پریزیدنٹ کی سپیش دی وقت ہوت کی اسی دیناد میں اسی تیس تین بنیاد پر بی بی کی شہادت جو ہوئی ہے کہا ہے اس کی قاتل کہا ہے آپ کی روٹی اور سپنا مبکات کہا ہے آپ کی بلوچستان کی محضور بلوچستان کی حکوم بات کرنا چوہے بہت آسان ہے مگر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے میں چلیز کرتا ہوں ان کو انہوں نے پانچ سال میں حوام کو کچھ بھی نہیں دی نہ حوام کو دی نہ انہوں نے پارلیمنٹ کو آزاد چھوڑی پارلیمنٹ جرغمال ہے جو بھی باٹی کی سربراہ ہے چاہے وہ آسیف علی زرداری ہو چاہے کوئی اور ہو وہ ہی اس کو ڈکٹیت کرتا ہے چاہے کوئی بل ہو اس میں پیش ہوتا ہے اس میں منطور ہو جاتی ہے چاہے یہ پارلیمنٹ ہے چاہے یہ کوشش نہیں کی سوال اور ایک بات میں آپ کو اور کہوں ایک بات اور میں کہوں میرا چیس تو ہے کیا ایک سو سر ایتر یا ایک سو نوے چیس سل رہا ہے چتیس چیس کو آپ نے ٹکپ کی کیا وہ جو زوراور پارلیمنٹ ہےریان تھی چودری نیسار نے آن جی فلور آ پی ہوت یہ بات کہا کہ میرا دگری جو انہوں نے اپنے ایکشن کمیشن نے طلب کی ہے میں بالکل ایکشن کمیشن کو اپنے دگری نہیں دیتا ہوں وہ ایکشن کمیشن جس کو ہم نے منتخب در کی بجوا ہے وہ کس 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 کی کیا جورت ہے کہ وہ میرا دگری کو چیلنج کر رہا ہے بات یہ ہے یہ آپ پر ڈسکرومنیشن ہے یہ آپ طبقاتی نظام ہے اس تحصالی نظام ہے اس تحصال کو اگر آپ حتم نہیں کریں گے آپ پاکستان کو کبھی بھی آجے نہیں لے جائے سکے گے ٹھیک ہے علی احمد قرد صاحب بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں ہیں میں چاہوں گی کہ ایک 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 اگر آپ آنسر کر دیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ آئینی ماہر کے طور پر بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باسٹ تریسٹ کا معاملہ اور جالی ڈگری کا معاملہ الگ الگ ہونا چاہیے آپ اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں یا اکٹھے گڑ مٹ کر کے دیکھتے ہیں تینکیو بہر مچ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر اور پاکستان کی تاریخ میں وہ ڈکٹیٹر جس کو زیاؤلک کہتے ہیں یہ اس کے زمانے کی لائیوی ترمیم ہے اور صاحب ظاہرہ اس کے جتنے بھی اس کے عمل تھے اور جتنے بھی سیاسی کار کردگی تھی جو بھی وہ تھا آج اس کے نتائج اس ملک میں بھگت رہے ہیں اس لحاظ سے یہ بلکل سکسٹی کیونکہ آئین کا ایک قصہ ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اس کو ماننے اس کو انکار کرنے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمیں اور آپ کو صاحب کو ماننا چاہیے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو صاحب ہیں جو لوگ ہیں جو اس سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا اختیار رکھتے ہیں اس کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس حد تک یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہم اس سوسیٹیز تعلق رکھتے ہیں جو بزات خود اس طرح اپنیک اور پارسہ نہیں ہے آپ شہر لے لیں آپ دیاتوں کو لے لیں آپ ہر جگہ چلے جائیں آپ کو پارسہ آدمی دونے کے لیے جائے دن اور رات کریں رات اور دن آپ دونتے رہیں آپ کو پارسہ شخص نظر نہیں آئے گا تو اس لیے سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے بلکل ہے فقرو بھائی ہے بہت اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کل اوزل خان صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے تھے کہ بڑے بہر رحمانہ انداز میں جو ہے یہ سکوٹنی ہوگی تو ہم سیولائز معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں الفاظ کے چناؤں میں احتیاط کرنی چاہئے الیکشن کمیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کوئی تلوار لے کے بیٹھ گئی اور جو چاہے کرے مگر یہ ہے کہ آپ بالکل دیکھیں کہ جو سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں سکسٹی ٹو جو ہے وہ کوالیفکیشن ہے آپ دیکھیں اگر کوالیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈس کوالیفکیشن آپ آئے دیکھیں مگر یہ ہے کہ بالکل آپ سارا سسٹم کو نیچے اٹھا کے پھینک دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیک ڈگریز والی معاملہ ہے کیونکہ یہ کوٹ میں گیا اور کوٹ جو اپ ایکس کوٹ میں گیا ہے تو وہ جو کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں انصاف کے مطابق کریں گے اور مجھے میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ اس فیک ڈگری کی بنیاد پر جو بھی ریزلٹ آئے کم از کم عوام جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں عوام ایکسپٹ کیسے کریں اور یہ جاری ڈگریز والا معاملہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری الچتا ہی چلا جا رہا ہے بے رحمی کے ساتھ سکروٹنی کی جائے بے رحمی کے ساتھ سکروٹنی کیسے ہوگی اور کس حد تک یہ لوگوں کی صفائی ہو رہی ہے یا صفائیہ ہو رہا ہے بریک کے بعد اس اہم موضوع پر بات کرنی بہت ضروری ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان سے بھی پوچھیں گے آج متحدہ قومی مومن نے ایک منشور پیش کیا ہے اس منشور کے لیے جو منشور ہے اس میں عوام کے لیے کیا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے اس لیے ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے علی موسیٰ گلانی صاحب سے علی احمد قرد سے ناصر علی شاہ صاحب اور دیوان عاشق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں اس وقت نون لیگ کے کاف لیگ میں رہ چکے ہیں دیوان عاشق صاحب آپ کا بھی نام اس فہرست میں آیا ہے آپ کی ڈگری بھی جاری ہے جی بالکل نہیں میری ڈگری بالکل صحیح ہے اور یہ میرے خلاف تو بڑا غلط پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے پیچھے تھوڑا سا بیگرونڈ یہ ہے کہ صرف کنٹرولر نے میرے خلاف انویلیڈ ڈگری کئی نوٹ فیک بلکہ انویلیڈ اچھاڑی انہوں نے لیٹر لکھا اپنا الیکشن کمیشنل کو الیکشن کمیشنل نے مجھے بلایا میرا کیس ابھی چل رہا تھا تو ماظرہ کے ساتھ آپ کروں میڈیا نے میرے خلاف شروع کر دیا جیلی ڈگری جیلی ڈگری اور تصویریں دے کے مور لگا کے اس کی جیلی ڈگری ہے میں نے اسیمبلی میں سپیکر صاحبہ کو ریکویسٹ کی میں نے کہا میری ڈگری جو کنٹرول ہونے کی ہے جو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ کمیٹی ہے جو ہیڈ کرتے ہیں ہر یونیورسٹی کے گورنر اور وہ گورنر جو ہے اس کو اختیار ہے انویلیڈ کرنا کا یا فیک کرانے کا ایک ہی کنٹرولر صاحب نے انویلیڈ کرا دی ہے اس کے بعد ابھی میرا کیس الیکشن کمیشن میں چال رہا تھا تو میرے مخالف سپریم کورٹ میں چلے گئے جو کہ ہائی کورٹ کے انہوں نے اپیل کی جو ہائی کورٹ ملتان بینچ نے میرے حق میں کیا تھا کہ یہ ڈگری صحیح ہے اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ ہونوریبل کورٹ نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ ڈگری آپ کی صحیح ہے بلکہ بی اے بھی صحیح اور ایم اے بھی صحیح اور مجھے حیرانگی ہے میں نے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پچھا دیا اس وقت میں گاری میں ہوں میرے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے کہ میری ڈگری صحیح ہے اور دو دن سے میرے خلاف جاکہ میں الیکشن کمپینڈ میں ہوں میرے خلاف یہ چل رہا ہے کہ ڈگری جیلی یہ بہت زیادتی ہے ہمارا الیکشن میں جب ہم کمپینڈ کرتے ہمارا خون لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو کہل کرنا اور گوٹ لینا اور انہوں نے بڑے آرام سے میڈیا والوں کو مذہب سے میں عرض کرنا ہوں کہ میرے خلاف انہوں نے پٹی چلائی اور خبر رہے رہے کہ جیلی ڈگری ہے نہیں لیکن میڈیا تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو بھی کوٹ کر رہا ہے اس میں تو آپ کا نام ہے اس فیرس میں 54 لوگوں کی فیرس ہے انہوں نے غلط دی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میری جیلی ڈگری ہوگی تو میں پانچ سال کیا دس سال کیاڈ بختنے کو تیار ہوں یہ وہ الیکشن کمیشن یا جو غلط کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اپنا پوچھا دی اور ابھی میں راستے میں ہوں میں دس منٹ میں پہنچنے والا ہوں اور میں اپنی اپنا سپریم پورٹ ہونرے بل کوٹ کا فیصلہ دکھاؤں گا ٹی وی پہ کہ میری دگری انہوں نے صحیح قرار دے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کورٹ صاحب یہ آپ سن رہے ہیں دیوان آشک صاحب کی بات اس پہ تھوڑی سے نظر ڈالیے گا کہ میں ایک پناہ مدرسے سے حاصل کیا ہے اگر مدرسہ دنائے کر دے یا سپریم شیعہ مسلک سے میرا تعلق ہے اور میں نے سنی مدرسے سے ڈگری لی اتنی بڑی بات کر دینا اور جیسے دیوان آصف صاحب نے کہا تو اس لیٰہ سے یہ عدالت پہ فرض بنتا ہے آپ دیکھیں آپ کے اتنے بڑے چینل پہ یہ اتنی بڑی باتیں آئی ہیں لہذا اب اس پہ الیکشن کمیشن جس کو علنگ کہ وہ کوٹ نہیں ہے مگر اس کی بھی ذمہواری ہے کوئی تمام حقائق کو دیکھے اور جتنا بھی انصاف کے حصولوں کے مطابق جتنا انصاف ہو سکتا ہے وہ انصاف کرے اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے تو جیسے سپریم کورٹ نے فرمایا کہ تین دن کے اندر سار ہو تو نئی معاملہ جب جس میں حقائق ہوں اور جس کو ایک چیز کو ڈسپیوٹ کیا جائے اب انہوں نے جو بات کی تو آپ یوں سمجھے کہ ایک حلف نامے پہ بات کر رہا ہے تو لہذا اس یہ وہی آپ کی بات ہے کہ صفائی تو بے شک ہونی چاہیے یہ صفائیہ والا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جی علی حمد صاحب لیکن ایک اور بات جو اس وقت اقابل ذکر بھی ہے کہ جس طرح سے ناصر علی شاہ صاحب نے بھی کہ کہ ہمارے سے دگری کیوں ہوگا الیکشن کمیشن پوچھ تو سکتا ہے مگر جیسے انہوں نے کہا کہ چودین نصار صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا جا کر اپنی دگری پیش کر دیں مگر ایک بات ہے الیکشن کمیشن کوئی کوٹ نہیں ہے اس کا حکم نہیں چل سکتا وہ صرف اس کی ذمہواری صرف یہ کہ بلکل صاف ستری اور شفاف الیکشن کرا ہے وہ لوگوں کے ساری ہسٹری مثال کے طور پہ بھی میں نے کوئیٹا ٹو ففٹی نائن سے بھی میں نے نامینیشن پیبر داخل کی ہیں اور این اے ففٹی فائیو پنڈی سے بھی کی ہیں وہ الیکشن فارم میں میں خود نامینیشن فارم وہ کوئی اتنا وہ کیا کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لکھے اور کیا نہیں لکھے اب اس کو میرے ایک سو نواسی ڈگری ہیں جن کی ابھی نہیں ہوئی ہے یا جن کو چیک نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان کو یہ پانچ تاریخ تک کی مولد نہیں مل گئی ہے تو اگر کسی ڈگری چکروں میں کوئی اپنی ڈگری ڈون رہے کوئی اس مدرسے سے جا کے سیٹیفکیٹ لارہ ہے کوئی کیا کر رہے تو اس طریقے سے میں سمجھ جی ناظر سب سنہ دیکھیں ایک سو نبی ڈگری ہے جس کو انہوں نے فیک قرار دیا ہے آج حکومت بھی ختم ہو گئی جس کی بڑا انہوں نے رونگ بھی رچائی اس کا جشن بھی منایا کہ ہم نے پانچ سال جمہورت کی مکمل کر لیں آپ اندازہ کریں کہ اچی سی نے نبی نہیں کر سکا کہ ان انیورسٹیو سے اس کو ویریفائی کر سکے ان انیورسٹیو کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ الیٹ کھلاس لوگ ہیں وہ پاورفل لوگ ہیں ان کے آپ نے ویریفائی نہیں کرنی ہے انہوں نے ویریفائی نہیں کی ناظر صاحب دیوان عاشق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پروف ہے وہ جا رہے ہیں وہ دس منٹ میں پہنچ جائیں گے وہ یہ بات کو ختم کریں گے میں جانا دیوان آپ مجھے آپ یہ بتائے کہ سوائے چکتیز کے یا کچھ لوگوں کے باقی باقی کہا گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو یہ سسٹم جو موجودہ نظام ہے یہ نظام ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی جو عوام کی نمائندے ہیں جمشید دستی کو آپ دیکھ لیں جمشید دستی کا تسل چکر رہا ہے انہار ربانی کے ساتھ انہوں نے چیلنج کی میں انہار ربانی کے خلاف لڑوں گا اب اس کو باہر رکھنے کیلئے یہ سارے کوچس کی جاری ہے اسی طرح مجھے جو ہے یہ موجودہ سسٹم جو اسمبلی میں چار رہا ہے یہ جو موجودہ استحصالی نظام ہے میں جمہوریت کے مانے والا ہوں مگر اسی جمہوریت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ عوام کی نمائندوں کو نہیں چاہتے کہ ایسے اور آکے اپنی مفادات کو تحفظ کرے اگر آپ کی ڈگری اصلی ہے تو آپ کی کریں دیوان عاشق صاحب تو جا رہے ہیں ثبوت لے کر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک فیک ڈگری کا مسئلہ ہے آپ کی فیک ڈگری ججز بھی فیک ڈگری ہے ایسی لوگ گئی کیا ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے نہیں ان پاورفل لوگوں کی خلاف کاروائی نہیں ہو کی کیونکہ وہ اس موجودہ نظام کا حصہ ہے میں نے پال سال کوشش کی اس نظام سے مگر اس نظام نے مجھے قبول نہیں کی دیوان صاحب آپ پر آؤں گی آپ یہ بتا دیجئے درست کرنے درست کرنے درست درست کرنے دیوان آج ایک ایسی میں آفیسر موجود ہے ایک ریٹھار آفیسر کو لائے جائے ایک دیڑھ مہینے میں تاکہ وہ لوگوں کی دیگری جو فیک دیگری وہ ریفائی نہیں ہو سکے جب کہ آفیسر آفیسر موجود ہے کیا آفیسر آپ کی بات کلیر ہوگی جی دیوان سا میں ٹین مینٹ پہنچ رہا ہوں اور میں نے اونوریبل کوٹ کا فیصلہ میں ادھر آپ کو ٹیلی ویژن پر دکھا سکتا ہوں کہ میرے حق میں ہوئے ایم بی ایم بی دیگری اور ایم اے کی جو میرے مخالف نے چیلنج کی دونوں پیچھل الیکشن میں نے اپنا حصہ فیکٹی کا بیج کے لگا ہے اس وقت آپ جا پتہ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈگری بھی جالی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی موسا گلانی صاحب یہ بتائیے کہ آج NICL کیس میں امین فاہم صاحب کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے اگر پیپلس پارٹی چلائے گا پیپلس پارٹی کو دیکھیں ڈیمیج کیا جا رہا ہے آپ کو اس کا اندازت ہو گیا ہے مخدوم صاحب کی بھی انہیں وارش تاری کرتی ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ وہ جو کلیر ہو جائے گا اپنی پریر بیل وغیر اقلال اکرالیں جب تک ثابت نہیں ہوتا جب تک انسان کلیفک نہیں ہوتا تک تو اس پر آٹکر سکھ بلاول بوتو زرداری صاحب آجائیں گے چار تاریخ کو بالکل آئیں گے چار تاریخ کو لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال میں بلاول بوتو زرداری صاحب یہاں پر نہیں تھے تب آسف علی زرداری صاحب کوئی جلسہ ہوتا تھا جسے خطاب کرتے تھے جو پرائم میریٹر یوسف در آگلانی صاحب سے وہ کرتے تھے راجہ پردیز زرداری صاحب سے وہ کرتے تھے اگر اگر اپنے جورے پر باہر جا رہے پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے ان کو سپریوٹ اکیمپین میں نہیں لے کے آنا چاہتے کہ ہم نے شہید دلفکار علی پوٹو کو گما دیا موطرمہ بین وزیر پوٹو کو گما دیا اب امام ہمارے سے بلاہول حق دینا چاہ رہی ہے اپنی پیپل پارٹی اپنا فیصلہ تھا اس کو بھی اتنا نیگٹیو طریقے سے پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے سیر ایسی 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 جس میں ناصر علی شاہ صاحب ہمارے عزیز بھی ہیں میرے بزرگ میں اس کا اعترام کرتا ہوں دیوان آشی بخاری صاحب بھی ہمارے بزرگ ہیں میں اترام کرتا ہوں لیکن جہاں پر یہ باق چکے آٹیکل 62 63 کی بات ہو رہی اور یہ پیپل سپارٹی کرکے اپنے آپ کو پارٹ سار حکومت میں رہے اور کہتا کہ یہ جو پاورفل لوگ تھے یہی پاورفل لوگ تھے اور کون پاورفل لوگ تھے کیا ناصر علی شاہ صاحب پاورفل ہیں کیا دیوان آشی بخاری پاورفل نہیں تھے ٹھیک علی موسیٰ گلانی صاحب کا پوائنٹ پروف ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا ہمیں جوائن کرنے کے لئے علی صاحب آپ کا شکریہ دیوان آشک صاحب کہ رہے ہیں ان کی ڈگری فیک نہیں ہے وہ پہنچ رہے ہیں دس منٹ میں الیکشن کمیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفی کمال صاحب سینئر رہنماء ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بہت شکریہ کمال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو آج متحدہ قومی موومنٹ اپنا منشور پیش کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ سالوں میں ایسی کیا تبدیلی آئی کیا چیز سامنے آئی یہ زیادہ دیکھیں ہم نے جو پچھلے پانچ سال گزرے ہیں اور جو جمہوریت کیا پانچ سال کہتے ہیں سب لوگ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ بہت اچھی جمہوریت گزری اور پہلی دفعہ پاکستان میں اپنی جمہوری حکومت پورا کر رہی ہے ہم نے اس کا پوست جمہوری جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے ابھی ٹرانزیشن ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے ایک جمہوری حکومت دوسری جمہوری حکومت کو اس سارے تمام چیزیں ٹرانسفر کرے گی لیکن عوام کو پچھلے پانچ سالوں میں عوام کی قسمت نہیں بدلی لوگوں کا حال اس سے اور زیادہ برا ہی ہوا ہے جو اس سے پہلے تھا اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم نے ملک میں جمہوری نظام چلایا ہے ہم نے تمام جمہوری اداروں کو اپنی جگہ پہ ان کو ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کی اور اس میں اگر سب سے کوئی بڑی بات آتی ہے تو وہ یہ بات آتی ہے کہ صوبائی سطح سالوں میں آج تک کسی بھی جمہوری حکومت نے لوکل گورنمنٹ کی الیکشن نہیں کروائے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اس لیے بار بار گئی اس لیے ناظم حیث آخباد کراچی میں رہا تھا بلکہ ہم سمجھتے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں کریں گے ایم این ایز ایم پی ایز کا کام نہیں ہے لوگوں کے پانی کے مسائل کال کرنا لوگوں کے سڑکے بنانا نالیاں ساب کرانا لائٹن لگانا اور پرائیمری جو سیکیورٹی ایشوز ہیں تو عوام کی تقدیر نہیں بدلی پانچ سالوں میں لوگوں کے حالات برے ہوئے ہیں خراب ہوئے تو ہم نے اس کونسپ کو بہت زیادہ سٹریس کیا ہے اپنے اس منشور میں کہ لوگوں کی اگر تقدیل بدل نہیں تو لوگوں کی سینس آف پارسپیشن لینا بہت ضروری ہے اس وقت آج پاکستان میں سینس آف لیک آف اونرشپ ہے اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو پارسپیشن کی نہیں ہے اور لوگ پارسپیشن اس وقت آئے گی جب اس کی گلی میں ایک کانسلر موجود ہوگا ایک یوسی ناظر موجود ہوگا اس کی الپنی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہوگی وہاں سے تمام گاؤں میں ہم بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر پورے پاکستان میں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں اسلام آباد کے اہوانوں کا چلنا یا وزیراعظم الیکٹڈ ہونا یا پورنشل گورنمنٹ میں اہوانوں کا چلنا یا وزیراعلا کا ہونا یا منسٹری کمال صاحب مجھے یہ بتا دی جے گا کیونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ حالات نہیں بدلے ہیں عمام کے اس وقت مجھے بتا دیں کہ صحت کے حوالے سے بھی آپ کے منشور میں بہت واضح طور پر بہت امپروومنٹ کی بات بھی کی گئی لیکن اب آپ دیکھیں ہیلز منسٹری آپ کے پاس رہی تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جب تک حکومت آپ کی نہیں ہو سکتی آپ کوئی بھی شعبے میں منسٹری آپ کو مل سکتی ہے لیکن آپ کو فنڈز نہیں ملیں گے کبھی کو ترقی نہیں ہوگی اس کے بعد وزیر حالہ کے پاس بھیجنی پڑتی ہے ہمارے ہیلز سیٹ پر نہیں ہوتا نہیں ہوتا میں بیوروکریسی کو جانتا ہوں ہمارے منسٹری کے موجودگی میں اس کے اپنے سرکاری ہسپتالوں میں ایم ایس جو ہوتا ہے وہ ایم ایس بھی وزیر حالہ ہاؤس سے لگایا جاتا ہمارے ہمیں پاکستان کے لوگوں نے ہمیں اتنی بڑی تعداد میں منڈیٹ دیا تو ہم ہمیشہ کرتے چلے آئیں کہ جو عام لوگ ہیں ستار ستار دو دفا کہ چکے کہ اگلا سی ایم ہمارا ہوگا تو حکومت آپ کی آ رہی ہے اگلی پیپلز پارٹی کی نہیں انشاءاللہ ہمارا ہوگا اور ہم جس طرح سے ہمارا پیغام جا رہا ہے انٹیریر سندھ میں پنجاب میں جس طرح سے ہمارا کام آگے بڑھا ہے تو ہم تمام شبو روز محنت کر رہے ہیں لوگوں کو پیغام پہنچ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیم کے علاوہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں اگر لوگوں کو اپنے حالات بدل لیں اگر ان کو ان کے درمیان سے قیادت چاہیے اگر ان کے مسائل سے گزراوا آدمی ایوان میں بیٹھاوا دیکھنا چاہتے تو ایمکیم کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے جو ایک عام مزدور ایمکیم تو پچھلے تیس سالوں سے نو الیکشن ہم لڑ چکے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے میر بنانے سے لے کر دو ہزار آٹھ کے الیکشن تک آپ دیکھیں کہ ہم نے نو الیکشن میں ہم نے ایسے ایسے نوجوانوں کو نکال کر جن کو کوئی جانتا نہیں تھا جن کے ایک روپے جن کا خرچ نہیں ہوا مستوی مستوی سب بہت شکریہ مستوی سو مچ آپ نے ہمیں جوان کیا آپ نے متحدہ کومی مومنٹ کا پرسپیکٹیو جانا ہم نے بھی جانے کی کوشش کی یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا واپس چلیں گے دنیا نیوز کی جانب and we will see you موسیقی